بریکنگ نیوز ہے پنڈی بھٹیاں سے دہا پر موٹر وے ایم تھری کے قریب مسافر کوچ میں آگ لگ گئی ہے چودہ مسافر جہاں بہاک ہو گئے اس خبر کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچا رہے ہیں پنڈی بھٹیاں میں موٹر وے ایم تھری کے قریب مسافر کوچ میں آگ لگی جس کے بعد چودہ مسافر جہاں بہاک ہو گئے ہیں مزید جانے کے سمہ کے نمائندے بلال اکبر سے بلال آگ لگنی وجہات کیا سامنے آ رہی ہے اور کتنے مسافر تھے اس بس میں بلال سے بھی بات کریں گے پنڈی بھٹیاں سے خبر دے رہے ہیں آپ کو موٹر وے ایم تھری کے قریب مسافر کوچ میں آگ لگ گئی ہے چودہ مسافر جہاں بہاک ہو گئے ہیں خبر یہ ہے کہ حادثے میں چودہ مسافر جہاں بہاک ہوئے مسافر بس کراچی سے استعمابہ جا رہی تھی بس میں آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے یہ ایندی شاہدین کا موقف سامنے آیا پنڈی بھٹیاں کے قریب مسافر بس میں آگ لگ گئی جس کے بعد چودہ مسافر جہاں بہاک ہو گئے ہیں ریسکیو ذرائع کے مطابق مسافر بس کراچی سے استعمابہ جا رہی تھی یہ وہ بدقسمت بس ہے جو آپ سمجھ کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پر بس جل کر خاک سطر ہو گئی ہے اس میں چودہ مسافر جہاں بہاک ہو گئے ہیں پنڈی بھٹیاں کے قریب مسافر بس میں آگ لگی جس کے بعد چودہ مسافر جل کر جا بھاک ہو گئے ہیں بس میں آگ شورٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے عیدی شاہدین کا موقف سامنے آ رہا ہے اور خبر یہ ہے کہ یہ مسافر بچ کراچی سے استعمابات جا رہی تھی آپ کو اس بس کے مناظر دکھا رہے ہیں پنڈی بھٹیاں کے قریب کے مناظر ہے یہاں پر بس میں آگ لگی اس کے بعد میں آگ کو تو بجھا دیا گیا لیکن بس مکمل طور پر جل کر راک ہو گئی ہے اور تباہ ہو گئی ہے بس مکمل طور پر جل کر چودہ مسافر اس بس میں جا بھاک ہو چکے ہیں اور عیدی شاہدین کا یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ بس میں آگ شورٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے اور خبر یہ ہے کہ مسافر بس کراچی سے استعمابات جا رہی تھی افسوس ناک واقعہ پیش آیا پنڈی بھٹیاں کے قریب مسافر بس میں آگ لگی ہے اور آگ لگنے کے بعد آگ کو بجھا دیا گیا لیکن بس مکمل طور پر جل کر تباہ ہو چکی ہے اور یہ بس مسافر بس کراچی سے استعمابات جا رہی تھی چودہ مسافر اس بس میں جو سوار تھے وہ جا بھاک ہو چکے ہیں ہم جاندے کی کوشش کریں گے کہ مجموعی طور پر بس میں کتنے مسافر سوار تھے کتنوں کو ریسکیو کیا گیا زخمی کتنے ہے اور آگ لگنے کی مکمل طور پر جو بجوہات ہے وہ کیا ہے لیکن ابتدائی طور پر جو معلومات سامنے آ رہی ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں انڈی بھٹیاں کے قریب مسافر بس میں آگ لگی ہے اور آگ لگنے کے بعد میں چودہ مسافر بھی جا بھاک ہو چکے ہیں رسکیو ذرائع کے مطابق بس میں آگ شارٹ سرکٹ کی مدد سے لگی ہے اور مسافر بس کراچی سے استعمابات جا رہی تھی پڑی بھٹیاں کے قریب موٹروں میں ایم ٹھری کے قریب حادثہ پر شایعہ مسافر کوچ میں آگ لگ گئی اور آگ لگنے کی جو بجوہات ہیں وہ جاندے کی کوشش کریں گے بس کی منزل کیا تھی اس کی حوارے میں بھی مستدد اطلاعات لینے کی کوشش کریں گے لیکن جو ابتدائی معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں ان کی مطابق رسکیو ذرائع بتا رہے ہیں کہ حادثے میں چودہ مسافر جا بھاک ہو چکے ہیں بس میں آگ جو ہے وہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے یہ عدی شاہدین کا موقع سامنے آ رہا ہے اور مطابق زخمی بھی ہے جو اس بس میں سوار تھا جنہیں ٹی ایچ کی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کراچی سے استعواد اس بس کی منزل تھی لیکن پڑی بھٹیاں کے قریب اس بس کو حادثہ پیش آیا بس میں آگ لگی اور آگ اس قدر زیادہ تھی کہ بس مکمل طور پر جل کر راک ہو گئی ہے حادثے میں چودہ مسافر جا بھاک ہو گئے مطابق زخمیوں کو ٹی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا بلال اکبر ہمارے ساتھ موجود ہے سامنے کے دمائن دے ان سے اس بارے میں مزید تفسیرہ دیا گیا بلال یہ بتائی گا بس میں مجموعی طور پر کتنے مصافر سوار تھے اور کیا پتہ چل سکا ہے آگ لگنے کی وجہ کیا تھی جو آج یہ انتائیف سوصلہ کا واقعہ فیصل آباد اسلامباد موٹروے یہ ایم فور موٹروے کے اوپر فیصل آباد کا پنڈی بٹیاں کے اوپر اس کے اوپر یہ پیش آئی میں آپ کو بتا ہوں کہ مسافروں کی تداز اس میں تالیس کے قریب بتائی جا رہی ہے اور موٹروے پلیس اور دیگر جو ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو ہے ان کے مطابق اب تک جانباک افراد کی تداز جو بیس تکری پہنچ چکے اور اس میں تداز کا جو بڑھنے کا خطش ہے میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ گاڑی جاتی یہ بدقسمت گاڑی مسافر گاڑی جو ہے یہ کراچی سے اسلامباد جا رہی تھی اور یہ آگ لگنے کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے موٹروے پلیس کی جانب سے وہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ اس کی اندر آگ لگی ہے تو ریسکیو ٹیمیں جو ہیں ابھی آگ کے اوپر قابو پا رہی ہیں اور مقامی افراد کی مطابق علاق تو یہ جانباک ہونے والے افراد ہیں ان کی تعداد کافی بڑھ سکتی ہے مقامی افراد بتا رہے ہیں کہ جانباک ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ سکتی ہے پینتالیس مسافر اس بس میں سوار تھے بدقسمت بس جو ہے وہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ کی لپیٹ میں آئی اور مکمل طور پر جل کرتوا ہو گئی ہے بس میں آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے متعدد زخمیوں کو ٹی ایش کے اسپتال منتقل کیا گیا لیکن جو امواد ہیں ان میں اضافہ کا خدشہ ظاہر کیا دا رہا ہے حادثے میں بیس مسافر جانباک ہو چکے ہیں بس میں پینتالیس مسافر سوار تھے ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے اور متعدد زخمیوں کو اب ٹی ایش کے اسپتال منتقل کر دیا گیا زخمیوں کو اپنے تدائی تنبیم دادی جا رہی ہے لیکن یہاں پر اندین شاہدین یہ بتا رہے ہیں کہ جو امواد ہیں ان میں اضافہ کا خدشہ ہے کیونکہ زخمی بہت زیادہ ہے اور بس کی حالت دیکھ کر بھی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ بس تواہی کی ایک داستان بتا رہی ہے بس میں پینتالیس مسافر سوار تھے مکمل طور پر جل کر بس تواہ ہو چکی ہے پنڈی بھٹکیوں کے قریب مسافر بس جو کراچی سے سوابہ جا رہی تھی حادثے کا شکار ہو گئی